بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیعہ درود السلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم روحانی وزائف حمدمی یوٹیوب چینل کے تمام ویوز کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا وظیفہ رزق دولت عزت عروج اور کامیابی یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج میں آپ کی خدمت میں وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کو زندگی کے تمام معاملات کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا جب بندہ اپنی کامیابی اور اپنی تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو بے شک اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم حبیب کبریہ شب اسرہ قدولہ والیہ اردوسرہ احمد مجتبا محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں اور آپ کے اسلام سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب بندے کو مشکل وقت آ جائے جب اس کے اوپر مصیبت اور ازمائش کا وقت آ جائے اس وقت وہ اپنے رب کو یاد کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی معمول تھا تو آج جو قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں اگر آپ مقام و مرتبہ چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں اور عزت کی روٹی عزت کا رزق کمانا چاہتے ہیں ظاہری بات ہے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گھر میں مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں اگر کسی جگہ آفیس میں ڈیوٹی وغیرہ کرتا ہے بندہ تو بندے کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میرا بوس یا میرے ساتھ جو میرے کلیکس میرے ساتھ لوگ کام کرنے والے ہیں وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور گھر میں بھی عزت ملے گی اور آپ کو باہر سے بھی عزت ملے گی اور معاشرے کے لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں یقین کامل سے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے وضائف آپ کی خدمت میں ارض کیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز جب آپ اس یقین کامل سے کریں گے تو ہر کام میں اللہ کی معاونت ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ العزیز نیک نیتی سے جب کام کو شروع کریں گے تو وہ کام جاری اور ساری ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو اپنے مخلوق میں اپنی مخلوق میں آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے مقام کو بلند بھی فرمائے گا یاد رکھئے تمام عزتیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صدقے میں ہیں اور جب حضرت مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محسیدیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم نبی علیہ السلام نے وسیلہ دے کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلمہ کے نام نامی اسم گرامی کا جب رب سے دعا مانگی تو دعا جب قبول ہوئی تو پوچھا گیا کہ پیارے آدم آپ اس نام نامی اسم گرامی کو کیسے جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تعارف تب سے ہے جب میں نے عرش معلہ پر یہ نام لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلمہ کے نام نامی اسم گرامی کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عظیم حصی کا نام ہے یہ شان اور مقام اور مرتبے والی حصی کا نام نامی اسم گرامی ہے تو میں نے اس نام کے برکت سے اس نام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے میری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمایا تو اب آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت بھی بن جائے تو ٹھیک ہے جی اور مجھے بھی اللہ پاک فراوانی سے رزق عطا فرمائے تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرے تو اللہ پاک آپ کے مقام اور مرتبے کو بھی بلند فرمائے گا اور فراوانی سے رزق بھی عطا فرمائے گا اور جن دوستوں نے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے وظیفے کی جانب چلتے ہیں توجہ سے سمات فرمائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک یقین کامل سے کرنے والے نامراد کو مرادوں سے بھر دے گا اللہ پاک اس کے خالی دامنوں میں جو بھی وہ مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت مقام مرتبہ اور فراوانی سے رزق ملے تو آپ نے اس وظیفے کو یقین کامل سے کرنا ہے سورہ علم نشرح کی آیت آپ نے پڑھنی ہے چھوٹی سے آیا مبارکہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد اگر آپ صبح و شام کر لیں پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اثر کی نماز کے بعد یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اگر صبح و شام کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ پہ انشاءاللہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے گا اور کامیابی و کامرانی بھی عطا فرمائے گا آپ نے یہ کم از کم کم از کم اس کو اکیس دن کرنا ہے وگرنا کوشش کریں اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یارہ مرتبہ آپ نے اول اور آخر درود خزری پڑھنا ہے یہ آپ نے دروشری پڑھنا ہے یارہ مرتبہ اول اور یارہ مرتبہ آخر اور تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے تو انشاءاللہ لزیز ہر نعمت اللہ پاک آپ کو اس طرح عطا فرمائے گا جیسے اس نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کیا ہے اپنے محبوب کے مقام کو بلند کیا ہے تو انشاءاللہ لزیز آپ کو بھی عزت اور مقام اور مرتبہ ملے گا اور فراوانی رزق ملے گی اور ہر نعمت انشاءاللہ لزیز آپ کو اس میں بلندی ملے گی اور عزت میں بھی بلندی ملے گی اقتدار میں بھی بلندی ملے گی اور دولت میں رزق میں شہرت میں انشاءاللہ لزیز اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا آستان علیہ قبلہ محمد درباشی سے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ